ہلو پرینٹس میں اکتہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں اور آج میں جلے ہوئے برطن کو آپ کیسے آسانی سے ساف کرتے ہیں وہ میں آج ٹپس بتاؤں گی تو یہ جو میرا بھگونا تھا بہت ہی بری طرح سے جل گیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے کچھ اندر کا جب ساف کر دیا تو میں سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں باہر سے میں نے نہیں ساف کیا تھا جب اندر کا ساف کر دیا تھا تو یہ دیکھیں اتنے بھیانک طرح سے یہ جلا ہے یہ دیکھیں بہت ہی بھیانک جلا ہے اور یہ چھٹکیوں میں ساف کریں گے بینا رگڑے بینا گی سے ہوئے تو چلیے تو اکثر جب ہم چائے بناتے ہیں یا کوئی کھانا بناتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں تو پھر اس طرح کا برطن کا حال ہو جاتا ہے تو اس کو ساف کرنے کے لیے دیکھیں میں نے ایک بھگونے میں پانی رکھ لیا ہے تو اس پانی کو جب یہ پانی ہلکا سا گنگنا ہو جائے گا تو میں بہت ہی ایزی ٹپس بتا رہے ہوں کہ آپ کیسے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اور جب یہ بیکنگ سوڈا تھوڑا سا گھول جائے گا تب میں اس میں نمک بھی ڈالوں گی تو ایک چمچ نمک اور ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے تو دیکھیں اب ان دونوں میں میں ایک نیبو کا رس پورا اس میں اچھے سے نچوڑ لوں گی بہت ہی اچھے سے آپ کو نیبو کا رس نچوڑ لینا ہے اور یہ جتنا بڑا آپ کا جو برطن جلا ہوگا ہوگا اس سے بڑا آپ کو برطن لینا ہے جس میں آپ کو یہ چیز ڈبو کے رکھنا ہے پوری اچھی طرح سے ڈبونا ہے تو اس لئے آپ اپنا جو برطن جلا ہے اس سے بڑا بھگونا یا جو بھی آپ چیز لیں اس سے بڑا لیں تو یہ دیکھیں اب میں گیس پر ہی یہ جو میرے پاس میرا جلا ہوا بھگونا ہے تو اس بھگونے کو آپ کو پورا اوپر تک پانی سے اچھے سے بھر دینا ہے جو میں نے اس میں بیکنگ سوڈا اور نمک ڈالا ہے نیبو کا رس ڈالا ہے اس کو دیکھیں اب یہ ابھی تھوڑا سا کھالی ہے اس کو میں نیچے سے پانی نکال کر پورا اوپر تک اچھے سے بھر دوں گی تو یہ دیکھیں پورا اچھے سے جب بھرا رہے گا تب ہی آپ کو بینہ رگڑے بینہ محنت کے آپ اس طرح سے جلے ہوئے برطن کو ساپ کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اچھے سے پانی بھر دیا ہے اور اس کو چار منٹ تک اچھے سے پکانا ہے یاد رکھیے چار منٹ تک اور گیس کا فلم آپ کو ایک دم لو رکھنا ہے ہائی میں نہیں کرنا ہے تو وہ نیچے والا بھگونا بھی تیجی سے جل جائے گا تو کبھی کبھی ایسے ہاتھ سے سب کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی بھیانک برطن اس طرح سے جل جاتا ہے تو آپ ڈرئیے مت اور آپ ترنت ہی سمسیا کا سمادھان کریے تو یہ تین سے چار منٹ تک دیکھیں اس کو بہت ہی اچھے سے پکانا ہے اور اب دیکھیں یہ آواز بھی کرنے لگا ہے کہ آنے کی پانی بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے جلے ہوئے برطن کو ایک دم اچھے سے ساپ کرنے کا میں یہ طریقہ بتا رہی ہوں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اب دیکھیں پورا چار منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم کو گیس کو بند کر دینا ہے کیونکہ نیچے سے تیجی سے آواز گیس کیا رہے ہیں تو یعنی کی پرپیٹ پک چکا ہے جب یہ برطن کی آواز آنے لگی تو یعنی پک چکا ہے اور گیس بند کر دیا ڈھککل لگا دیا ہے تو تین سے چار گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو اس کو بہت آپ کو رگڑنا نہیں ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے یہ دیکھئے یہ سب ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہاتھوں سے جیسے میں چھڑا کے دیکھا رہے ہوں کہ یہ پوری پرت اب چھوٹ جائے گی بس اس طرح سے اس کرب میں آپ تھوڑا سا بیمباریا کچھ بھی آپ لگا لیجے اور ایسے ہلکے سے ہلکے سے آپ دھیرے دھیرے کر کے رگڑیں گے اب اتنا بھیانک جلا تھا تو آپ کو تھوڑا تو صفائی کرنا پڑے گا تو اس طرح سے بہت ہی ہلکے سے آپ رگڑیں گے تو آرام سے یہ چھوٹ جاتا ہے تو یہ بہت ہی بہت ہی مطلب میں نے بتایا کہ بہت ہی بھیانک جلا تھا اور شروعات میں میں نے دودھ اس پر رکھا ہوا تھا اور یہ نیچے کا پورا برتن ہی جل گیا ہے دیکھیں میں اس کو بہت کسکے نہیں رگڑ رہی ہوں اور بہت ہی آسانی سے چھٹکیوں میں یہ ساف ہو جاتا ہے وہ میں ٹرک بتا رہی ہوں تو دیکھیں اس کو آپ کو دھیرے دھیرے سے ساف کرنا ہے اور اس کو میں بیسنگ میں اس لیے نہیں ساف کر رہی ہوں کہ اتنا یہ کالا اور اتنا چیز چھوڑتا ہے تو میں آپ کو اس لیے باہر میں دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے آپ ساف کریے پھر آپ کو کوئی پانی نہیں یوز کرنا ہے جس پانی میں یہ ڈوبا کے رکھے تھے اسی پانی سے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے ساف کرنا ہے اور یہ دو منٹ میں یہ بہت ہی تو بینا رگڑے بینا محنت کے آپ اس طرح سے آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اور یہ جلے ہوئے برطن کا یہ ریلو پائے ہے کہ آپ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس طرح برطن کو چمکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو آرام سے ساف کر لینا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ بھی جب بھی کبھی برطن اس طرح سے جل جائے تو آپ آسانی سے ساف کر لیجئے تو یہ دیکھیں یہ پیچھے کا بھی جو حصہ ہے وہ بھی میں ساف کر کے دکھا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کو آسانی سے ساف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ پورا برطن آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے اس میں بہت ہی جوڑ نہیں لگایا ہے بہت ہی آرام سے میں ساف کیوں یہ دیکھیں کتنا کالا اس میں نکل رہا ہے اور میں اس طرح سے بھگونے کو آپ کو دھوکے دکھا رہے ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بتایا کہ بہت ہی اندر سے یہ جل گیا تھا تو یہ پورا برطن اکدام مطلب نیلا ہو گیا تھا تو یہ بہت ہی آسان ٹرک ہے آپ ضرور پرائی کریے گا اور یہ دیکھیں آگے پیچھے میں سب جگہ سے ایسے آسانی سے رگڑ کے ساف کروں گی یہ اتنا بری تو یہ بہت ہی بری طرح سے جلا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ساف کر لینا ہے اگر اس میں میں ایک سے دو منٹ اور لیٹ کرتی تو یہ پورا چھیند ہی ہو جاتا تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پانی دیکھیں اس طرح سے پورا کالا ہو چکا ہے اور میں نے ابھی تک کوئی دوسرا پانی یوزی نہیں کیا ہے تو بہت ہی ایزی ٹرک ہے اور آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں کہ یہ نیچے کتنا سارا گندگی نکل گیا ہے اب آپ نارمل اسکرپ سے اس کو آرام سے دھوکے ساف کر لیے جائے تو بس یہ دیکھیں اب اس کو نارمل پانے سے دھوکے آپ کو ساف کر لینا ہے تو اب ہم اس کو نارمل پانے سے دھوکے ساف کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا کلین ہو چکا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کچن ٹپس جرور پسند آئے ہوگا تھینکیو فرینڈ